اب موجودہ صورتحال میں جو شروع سے لے کر اب تک اس وحبی تحریک کے خلاف امت مسلمہ جن تحفظات کا اظہار کرتی رہی اب وہ چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں اور موجودہ محمد بن سلمان اس کی شکل میں جزیرت العرب پوری طرح یہود و نصارہ کے پنجے وہاں مضبوطی سے گاڑے جا رہے ہیں نیوم سٹی کی صورت میں دجال کا اڈا قیم کیا گیا ہے اور وہ عرب کی سرزمین پر یہود و نصارہ کی سٹیٹ ہے جو کہ تعمیر ہو چکی ہے اور اس میں ازان قرآن دین اسلام ان میں سے کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا اور ہے وہ سعودی عرب کے اندر اور پھر چلتے چلتے جو بےہیائی اوریانی فہاشی کی اڈے کھولے گئے اور پھر پچھلے دنوں اسی ہزار کا ایک اجتماع کیا گیا اوریانی فہاشی کی گیدرین تھی جس میں کلمہ تلہ کی اتنی توہین کی گئی کی پرچ میں سعودی عرب جس پر کلمہ لکھا ہوئے ہوئے ہیں اسے ننگی عورتوں نے اپنے بدن سے لپیٹا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس جھنڈے کو ڈانس کیا اور یہود و نصارہ کے وہاں پر سکالر اس میں شریک ہوئے اب اس کے بعد جو ہے وہ اسی سرزمین پر کرسمس کی شکل میں دین اسلام کے خلاف بہت بڑا حملہ کیا گیا اور یہ ہم امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کے علماء کے لیے امت مسلمہ کے جتنے بھی بیدار مغز لوگ ہیں ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا الارم ہے خطرے کا کہ یہ سرزمین مقدس جہاں پر اوریانی فہاشی کی کسی ایک چونٹی کا رینگنا بھی برداشت نہیں تھا وہاں پر یہ بدمست ہاتھی شریعت متاہرہ کی دجیاں اڑا رہے ہیں اور پھر ہر اگلے دن جہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اب جو کچھ ابھی پچیس دسمبر کو ہوا اس کے لحاظ سے مختلف اخبارات میں جو سرخیاں لگیں لِاوَّلِ مَرَّةٍ سَعُودِيُونَ يَحْتَفِلُونَ بِعِيدِ الْمِيْلَادِ شجرتِ الْكِرِسْمَاسِ یہ اس طرح کی تصویریں یعنی وہ سرزمین جہاں پر عیدِ مِيلاد کا لفظ آج بالاخر استعمال ہوا سرکاری سرپرستی میں تو کرسمس کے لیے ہوا جہاں سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہ سعادت کے لیے عیدِ مِيلاد کا لفظ شرک قرار دیا گیا بیدت قرار دیا گیا اور جس نے گھر میں بھی منعقد کی اس کو کوڑے مارے گئے جیلوں میں ڈالا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو اس کے شہر ریاض کے اندر سرکاری سطح پر اتنے احتمام کے ساتھ قسمس کا اس مرتبہ ان لوگوں نے احتمام کیا یہ جو اخبار ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سرکاری طور پر کرسمس کا جشن منا آ گیا اور کرسمس میں جو کرسچن ہیں ان کی تقریب ہے اس کا تعلق ہرگز حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی سے نہیں چونکہ ان کی ولادت کی ہر خوشی ملادِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی موجود ہے ان کا یہ منانا ہے ایک شرکیہ تقریب ہے جس میں انہیں معاذ اللہ کا بیٹا کہہ کر وہ کم از کم یہ لفظ تو ضرور بولتے ہیں اس تقریب میں اور یہ بہت بڑا شرک ہے بہت بڑا کفر ہے اسلام سے قرآن سے بغاوت ہے تو اس تقریب کا وہاں پہ جو ہے وہ انعقاد کیا گیا اور پھر اس کے لیے جو کرسمس ٹری ہے وہ ہوتلوں میں سڑکوں پہ وہ لگائے گئے اور اتنا یعنی ہمیں ملاد کی جنیوں سے روکنے والے بے لاخر یہاں لکھا ہے کہ گیارہ ملین ڈالر کا کرسمس ٹری بنایا گیا گیارہ ملین ڈالر کرسمس ٹری پر لگائے گئے اور یہ اس انداز میں سرزمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے بارے میں ہمارے آقاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لفظ جو بولے تھے دنیا سے جاتے ہوئے فرمو کہ یہود و نصارہ کو جزیرات العرب سے نکال دو کہ یہ جزیرات العرب جو ہے یہ محمد عربی کا جزیرہ ہے یہ یہود و نصارہ کے پلید قدم یہاں سے ختم ہوں یعنی سند سحی کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ثابت ہیں اور یہ موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر اڈے دیئے چھونیاں دی شہر بنا کر دیئے اور پھر انہی کی صورت میں یہ سب کچھ آگے بڑھا رہے ہیں ایک جملہ ہم کہیں کہ اگر وہاں پر کرسمس کی اجازت ہے تو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کیوں نہیں تو یہ ویسے تو یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کرسمس کا تو آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں کرسمس جو ہے جس کے اندر شرکیا جملے ہیں شرکیا کلمات ہیں اور ایک حرام عمر ہے وہ حرام ہو کے بھی ان لوگوں کے نزدیک حلال ہو گیا جائز ہو گیا اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے اور خالق کائنات جلہ جلالہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے جس کا حکم قرآن میں ہے سنت میں ہے جس کے لیے ہمارے پاس چودہ صدیوں کے اندر تعامل موجود ہے لیکن وہ انہیں نصیب نہیں اور یہ دنیا کے سامنے ان کا جو وہ چھپا ہوا بغض نبی تھا اس کا اظہار ہونا تھا کہ آج یعنی یہ پانچ بندے بھی جمعنی ہونے دیتے ریاست کی سڑکوں پر باران ربی رول شریف کو کہ پانچ بندوں کا جروس بھی ممنوع ہے یہ نہیں کر سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر لیکن دوسری طرف جو ہے انہیں خود وہ جن کا لگایا ہوا پودہ ہیں اور جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اب بالاخر وہاں کے مفتی بھی خاموش ہیں یعنی جو ابھی چند دن ہوئے وہ تصویف الرحمان میرے خلاف اس نے وہاں سے تقریر جو ہے وہ کی کہ میرے جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش میں لیکن ان کو اتنی حیاء نہیں کہ وہ ادھر تو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی روک رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ کرسمس کے لیے اتنی تیاریاں کر کے اور پھر اتنی داد وصول کر رہے ہیں ویس سے اور یہ مسلسل ان کی طرف سے کئی سالوں سے اس سلسلہ کی تیاریاں ہو رہی تھی اور بالاخر اب وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی